ولیوں کے سردار حضرت غوث عاظم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جاننے کے لئے ہماری اس نئی سیریز کو ضرور سنیے آج کا ویڈیو چھوٹا سا ہے اور انشاءاللہ ہم اس سیریز کو بھی آپ تک ضرور پہنچائیں گے آپ تک ضرور لے کے آئیں گے پلیلیس ٹیک کرنا مد بھولیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت غوث عاظم رحمت اللہ علیہ سیریز ہم اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے آپ سے گزارش ہے ضرور سنیے اور شیئر بھی کیجئے میری آقا میری آقا رسول اللہ رسول اللہ السلام علیکم سرکار بغداد حضور گوث پاک رحمت اللہ علیہ کا اسم مبارک عبدالخادر آپ رحمت اللہ علیہ کی کنیت ابو محمد ہے آپ رحمت اللہ علیہ چار سو ستر ہجرے میں بغداد شریف کے خریب قزبہ جلان میں پیدا ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار پور انور راخ میں مشہور شہر بغداد شریف میں ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشارت محبوب سبحانی شیخ عبدالخادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے والد معجد حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ نے حضور گوث آزم رحمت اللہ علیہ کے ولادت کی رات مشہدہ فرمایا کہ سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جلوہ فروز ہے اور ان الفاظ مبارکہ سے ان کو خطاب فرما کر بشارت سے نوازا یعنی اے ابو صالح اللہ عزوجل نے تم کو ایسا فرزندتہ فرمایا ہے جو ولی ہے اور وہ میرا اور اللہ عزوجل کا محبوب ہے اور اس کی اولیاء اور اختاب میں ویسی شان ہوگی جیسی انبیاء اور مرسلین علیہ السلام میں میری شان ہے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کو خواب میں شہنشاہ عرب وعظم سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جملہ انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی یہی بشارت دی کہ تمام اولیاء اللہ تمہارے فرزندے ارجمنت کے متعہ ہوں گے اور ان کی گردنوں پر ان کا خدم مبارک ہوں گا آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت ماہ رمضان المبارک میں ہوئی اور پہلے ہی دن سے آپ نے روزہ رکھا سہری سے لے کر افتار تک آپ رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نہ پیتے تھے چنانچہ حضرت گوث عظم رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ فرماتے ہیں کہ جب میری فرزندے ارجمنت عبدالخادر پیدا ہوئے تو رمضان شریف میں دن بھر دودھ نہیں پیتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ سومائی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں جب میں نے اپنے صاحب زادہ عبدالخادر رحمت اللہ علیہ کو جنا تو وہ رمضان المبارک میں دن کے وقت میرا دودھ نہیں پیتے تھے اگلے سال رمضان کا چاند گبار کی وجہ سے نظر نہیں آیا تو لوگ میرے پاس دریافت کرنے کے لئے آئے تو میں نے کہا کہ میرے بچے نے دودھ نہیں پیا پھر معلوم ہوا کہ آج رمضان کا دن ہے اور ہمارے شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سیدوں میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا محمد عبداللہ بن احمد بن خدام مقدسی فرماتے ہیں کہ ہمارے امام شیخ الاسلام محید دین سید عبدالخادر جلانی خدب ربانی گوث مدنی رحمت اللہ علیہ زیف البدن میانہ خرد چوڑی داڑی اور دراز گردن رنگ گندومی سیاہ آنکھیں بلند آواز اور وافر علم و فضل والے تھے شیخ ابو عبداللہ محمد بن علی سنجاری رحمت اللہ علیہ کے والد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالخادر جلانی غوث مدنی رحمت اللہ علیہ دنیا کے سرداروں میں سے منفرید ہے اولیاء اللہ میں سے ایک فرد ہے اللہ عزوجل کی طرف سے مخلوق کے لئے حدیہ ہے وہ شخص نہایت نیک بخت جس نے آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھا وہ شخص ہمیشہ شاد رہے جس نے آپ رحمت اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی وہ شخص ہمیشہ خوش رہے جس نے حضرت سیدنا شیخ عبدالخادر رحمت اللہ علیہ کے دل میں رات بسر کی آج کا یہ چھوٹا سا ویڈیو ایک انٹرڈکشن پارٹ تھا امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ سیریز آپ زیادہ سے زیادہ سنیے اور لوگوں تک ضرور شیئر کیجئے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز بھی پلیلسٹ میں ضرور سنیے